سابق وزیراعلا پنجاب چودری پرویز زلاہی کو ایم پیو کے تحت نظر بند کر دیا گیا سابق وزیراعلا پنجاب کو ایک ماہ کے لیے نظر بند کیا گیا ہے ڈپٹی کمیشنر لہور کی جانب سے نظر بندی کا نوٹفیکیشن جاری پرویز زلاہی اگلے ایک ماہ کے لیے سپریٹنڈنٹ کے پاس کیمپ جیل میں رہیں گے نوٹفیکیشن کے مطابق پرویز زلاہی پی ٹی آئی کے سرگردہ رہنما ہیں ان کے خلاف تین مقدمات ہیں رہائی سے نفس امن کا خطرہ ہے آرمی چیف جنرل آسم منیر کا دو روزہ دورہ ایران آئی اس پی آر کے مطابق پاکستانی سپسالات نے ایران کے صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہ سے ملاقات کی ایرانی چیف آف اسٹاف میجر جنرل محمد باقری سے بھی ملے دہشت گردی خطے اور دونوں ممالک کے لیے مشترکہ قطرہ قرار سیکیروٹی شعبے میں تابن بڑھانے کے راستے تلاش کرنے کا آزم مدد پوری ہونے سے پہلے ہی حکومت چھوڑ دیں گے وزیر آزم شہباز شریف کا اعلان سیال کورٹ میں لیپ ٹاپ تقسیم کی تقریب سے خطاب میں کہا کہ جس کو بھی عوام آگے لائیں گے ہم تسلیم کریں گے نواز شریف کو اگر موقع دیا گیا تو بادہ ہے کہ وہ پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی طرف لے کر جائیں گے فراڈ کے ذریعے جس کو لایا گیا وہ چوڑ ڈاکو کی گردان کرتا رہا چار سال میں ایک اینٹ نہیں لگائی اینٹ سے اینٹ بجا دی ان حقائق پر آپ نے فیصلہ کرنا ہے ڈپٹی سپیکر جی بی کا انتخاب آج سپہر تین بجے ہوگا پیپلز پارٹی کے بعد نون لیگ بھی گلگت بلتستان کا حصہ بننے کو تیار پاور شیرنگ کا فارمولا بھی تحفہ گیا پی پی کو ڈپٹی سپیکر کی سیٹ اور دو وزارتیں ملیں گی انجینئر اسمائل اور شہزاد آغا وزیر بنیں گے نون لیگ کو بھی دو وزارتیں دی جائیں گی کامیابی پر سادیا دانش گلگت بلتستان کی پہلی خاتون ڈپٹی سپیکر ہوں گی لیبیا کی جیلوں میں پندرہ ہزار پاکستانیوں کے قید ہونے کا انکشاف قیدیوں نے ویڈیو بنا کر مدد کی اپیل کر ڈالی دفتر خارجہ کی جانب سے تحال کوئی موقف نہیں دیا گیا قیدیوں نے بتایا کہ بچے بھی جیلوں میں ہیں دن میں ایک بار تھوڑا سا کھانا ملتا ہے انسانی سمنگلرز نے پیسے لے کر لیبیا پہنچایا ازامیہ نے قید کر لیا پاکستانیوں کا رہائی کے لیے حکومت سے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کا مصالبہ ملک مستحکم معیشت کی طرف گامزن اسٹاک ایکسچینج بھی مضبط رخ دکھانے لگا معیشت کی صورتحال بہتری کی طرف جا رہی ہے ہم آئی میف کے قرضہ ملنے کے بعد اس صورتحال کو بہتر مزید کیسے کر سکتے ہیں قرض بحالی کے روشن امکان بول نے نبھائی اپنی صحافتی ذمہ داریاں مہنگائی سے پریشان عوام کے لیے اٹھائی آواز ریپورٹر اور اقتصادی ماہرین کے سب سے بڑے پینل کے ساتھ بول کی مشن معیشت کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن 63 فیصد عوام نے دیکھی اپنی سکرینز پر اگر ایک کیو سکرین سے دیکھئی ہم انڈسٹری کی کوئی بات کریں تو اس میں پھر انفرمیشن ٹکنالوجی جو ہے وہ ٹاپ پر آتی ہے اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے بول عوامی مسائل کو اجا کر کرنے میں سب سے آگے دیکھئے بول کی اگلی ٹرانسمیشن میں موبائل لون ایپ کا بڑا سکیم کیسے ہوا بے نقاب سائبرکرائم سرکل راوٹ بینڈی کی مختلف ہے علاقوں میں کارروائیاں لائٹ ملنگ میں ملوث آن لائن لون ایپ کے نو ملزمان گرفتار کر لیے گئے ہیں اگر اس سکینڈل سے متعلق آپ کے پاس ہیں حقائق تو بنیے بول انویسٹیکیشن کا حصہ آپ کی شناک اور تمام تر معلومات خوفیہ رکھی جائیں گی تو بس ہمیں ای میل کریں یا ووٹس ایپ کریں 03370310377 سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے